بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کو دین کہتے ہیں ترغیب بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی کامیابی دین میں رکھی ہے اور دین ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے جیسے پانی ہر انسان کی ضرورت ہے لہٰذا دین کو اچھی طرح سیکھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے دین کو اتنا آسان بنایا ہے کہ ہر ایک اس پر عمل کر سکتا ہے دین کے پانچ شعبے ہیں ایمانیت، عبادت، معاملات، معاشرت اور اخلافیت جب ان پانچ شعبوں کے ساتھ کامل دین زندگی میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی ہر طرف سے کامیابی کا وعدہ پورا ہوگا نمبر ایک ایمانیت سے مراد وہ چیزیں ہی جن پر اقین رکھنا ضروری ہے مثلاً اللہ تعالیٰ ایک ہے یعنی کہ اللہ ایک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں نمبر دو عبادت سے مراد نماز، روزہ، زکاة اور حج وغیرہ ہے معاملات سے مراد بیچنا، خریدنا، کوئی چیز کرائے پر لینا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنا معاشرت معاشرت سے مراد اپنے ماں، باپ، بھائی، بہنوں، بہن، بھائی، رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برطاو کرنا اخلاقیات سے مراد انسان کی اندرونی صفات اور قومیاں جیسے اچھا ہونا، سچا ہونا وغیرہ ہے اللہ تعالی ہم تمام کوئی ایمان کی ان پانچوں شعبوں پر صحیح مانا پر چلنے کی توفیق ہنسے فرمائیں آمین سنو آمین سنو